ابھی میں بند سور کے جار ہوں جی شادی پارکو جی خان میرے جال بڑے پیسے پیسے کچھ دے باس میں دیتا ہوں آتا ہوں چاہے شاہے پی کے اچھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی دبڑ کسور سہی بان چکی ہے باس کے اندر بلکس لوگ کے لئے ارسان پہنچیں گے سہی امید نہیں آمید امید ہے امید ہے اسلام علیکم آپ کا امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کا ویلاگ کرتے ہیں شروع رات کے واقع میں ویلاگ شروع کر رہا ہوں آپ کو ایک دو باتیں بتانیے اتنی ٹھانڈ ہے جس کا کوئی اندازہ ہی صبح سے صحیح یا خنڈی ہو آچاری تھی اور دوب بھی تقریباً لیٹ ہی نکلی ہے بلال یار بارہ ایک بجے دوب نکلی ہے پھر اس کے بعد دوب ختم گیا ہے وہاں بھی صحیح یا تیز ہو چکی ہے بہر دوند بھی پڑی گئے بھی بلال سا بھائی پڑھ کر دوند کیسی پڑی گئے بہر دوند ہے بہر بہر دوند ہے بہر دوند ہے اس کی ضبطو بانگروں یا فیشن کا رہیو اسی خیلی ہے وہ در بیٹھوں ویسی کھولی ہے اچھا اچھا اور تو یا صحیح ٹھانڈ ہے میں نے پہلے کے پھنی نہیں پہنی تھی توپی گاراج میں نے پہنی ہے اور نیچے آئی نیک بھی نہیں تھی پہنی ہوئی پہلے بنیان سے کام چلایا ہے وہ آج میں نے آئی نیک پہنی ہے جی اور چادر شادر روڑی ہوئی ہے دردکان کے اندر بیٹھے ہیں ہمیں کتنی ہوں بہر بہت دندہ ہے پیسے تو در پڑتی نہیں آسو بات ہی آپ جلدی پاڑی گیا بہت دندہ بہر بیسے لہور کی طرف تو ہماری رشتہ دار رہتے ہیں نا وہ بطارے سے دو تین دن ہو گئے سورج ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے میں نے بولا ہے ہماری طرف تو دوپ نکلتی ہے سہی رات کو میں بہو رہا تھا سہی تیز دوپ ہوتی ہے بیٹھنے ہی نہیں ہو رہا تھا دوپ کے اندر تو آج اتنی ٹھانڈ ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے دوپ بھی صحیح نہیں تھی نکلی آج تو فلالہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہیں جی سردی کام ہو دوچگی ہے جمرہ سے بارشیں بھی بتائی ہوئی ہیں یار پتہ نہیں میں نے نہیں سنا بائی بدارت اور برباری وغیرہ بھی میں نے تو نہیں دیکھا نیٹ پہ انٹر نیٹ پہ چیک کرتے ہیں ویسے موسم ویدر دیکھتے ہیں کیا سا اکتاب ہے دسمبر کیا کیا طریق ہے آج 23 ہو گیا ویسے سردی لیٹ ہے اس دفعہ دسمبر کے شروع میں ٹھانڈ شروع ہو جاتی ہے سردیو گہ رہا اس دفعہ لیٹ ہے کام اس دفعہ لیٹ رہے گی مار تک جائے گا میرے خیال سے کام چلیں جی آپ کیا کر سکتے ہیں بس ارضائی شئی کریں گے اور سو جائیں گے پھل ہاتھ میں دکان کے اندر بیٹھوں اس شک انماز پڑھوں گا پھر اپسی پہ آ کے سیدھا ارضائی کے اندر یہی بات ہے نا ملکل جی یہی بات ہے نا عظ سردی کے ابتار ہوں نہیں کچھ بولتا آگے ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں آج اس نے بھی کیف شیف پہنی ہوئی ہے اور زیادہ تو نہیں سردی یار یہ میں کبستان پہ گئوں یہ کھیرے تھے ایسے بہرہ تھا میرے بالکل برف بان چکے ہیں یہی عالم تھا میں بائیک پہ گئوں واپسی پہ آ کے جی صحیح آدشاہ میرے برف بنی ہوئے تھے یہ عظیم صاحب جا رہے ہیں جی پھر پھلائی 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 پھل آنا پھر میں مسجد نہ چلے دوں یاد اے نکام آ رہی ڈاکو نہیں میں ڈاکو ایک نمر دا ڈاکو میں آپ کو دھند کھانے کی کوشش کر رہا ہوں نظر تو نہیں آ رہی میرے خیال سے یہ دیکھیں دی صحیح دھند ہے کیمرے کا آگے آ رہی ہے فلیش میں نیان کیا ہوا ہے صحیح شدید دھند پڑی ہوئی ہے گاؤں سے باہر نکلے نہ پھر صحیح پتہ چلتا ہے آگے گلی جا کے کھل ہی ہوتی ہے نو درکبستان ہے نو در صحیح واضح نظر آ رہ ہے یہ دور تو اتنی نہیں نظر آ رہی صبح لگتا ہے صحیح سردی ہوگی جوا گوڈ مارننگ بولو سہاروں کو گوڈ مارننگ بولو گوڈ مارننگ دی دن کے گہرہ ہو چکے ہیں میں اٹھ چکا ہوں بہر بڑی سردی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ہوا دھوکے ہیں انہاں میرے آت بالکل سن ہو گئے ہیں گرم پانی کے ساتھ ہویا ہے پھر بھی آجوا سردی ہے یہ دیکھیں اس نے جیکس پہنے ہوئی ہے نیچے بھی پہنے ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا پہنے ہوئی ہے اس نے آج ہاں سردی ہے کونی ہیلو پتہ نہیں گنگی ہو گیا ہے وہ مانو لگا کے دی ہوئی تھی نا وہ ایلی ڈی میں نے بانکار دیا اس وجہ سے رو دیا ہے مانو لگا ہوں مانو دیکھنی ہے باہر چلتا ہوں میں آپ کو باہر چل کے دکھاتا ہوں جی کیا مول ہے باہر کا دیکھیں جی بالکل دوب نہیں ابھی تک نکلی دوند کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور صورت جب بھی نظر آ رہا تھا پھر غیب ہو گیا ہے نیچے سے ہیں صورت تھوڑا تھوڑا ادھر نظ نظر آ رہا تھا فیلال پھر غیب ہو گیا جی بالکل نہیں نظر آ رہا دور دور تک تھا ہی دوند پڑی ہوئی ہے ہاتھ ادھر بھی لور بن گیا ہماری طرف کو کافی سردی ہے باہر اٹھا ہوں ایسے لگ رہا تھا مری کے اندر میں اٹھا ہوں جی ہاتھ پیر بالکل سننو ہو رہے تھے صبح کے ٹیم ابھی چلتا ہوں ناشتہ نہیں کیا دن کے گھارا ہو گیا ہے چلتے ہیں نیچے ناشتہ کرتے ہیں دان نکالو ایسے نہیں میں تذویر میں آ رہا تھا میں نے بولا دان دان نکالو ایسے والے دان نہیں ایسے آلے ایسے سمائل کر رہا تھا تھوڑی سی سمائل پر آئے 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 ہیں یہ دیکھیں ہم دکانداری کار رہے ہیں بیٹھ کے در یہ انڈیا کی مووی کے اندر میں ایسی والی صندوقیاں ہوتی ہیں پھٹ پھٹ والی گنڈے نہیں ہوتے ان کے پاس ہوتی ہیں یہ دیکھ کہ مجھے مووی یاد آگی ہے پہلے پہلے میں دیکھتا ہوتا تھا اب تو میں دیکھتے ہی ہوا مارڈون آگی مووی پہلے پہلے جو گنڈے وغیر بناڑے ہوتے تھے ان کے پاس ایسے والی صندوقیاں ہوتی تھی پھٹ پھٹ والی اور اسی ساتھ ابھی دوپ نکلی تھی جگ میں کیمرہ کھول دہاں دوب گیا ہے بھو جاتی آگے سورج گیا ہے بھو جاتی آگے دوب گیا ہے بھو جاتی چل کے دیکھتا ہوں کیا سین ہے دسمان پر نہیں دوپ آگے پھر آگے دوب دیکھیں صورج ہلکال کا نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے دوب نکلائے گی اب تو بولو نا بولو دوب آگیا ہے دوب آگیا ہے دوب آگیا این آجان 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 ٹھیک دوسری دفعہ بلائیں گوڈ مارنگ میں بہت رہا ہوں ابھی میں بن سور کے جار ہوں جن کی شادی ہے لڑکی والے اور لڑکے والے ادھر ہے گوڈ خان مہر جاہل میں سارا کو جی فنکشن ہے ادھر ہی ہم جاہلے ہیں انہوں نے گاڑیاں رینج کی ہوئی ہیں بلال ہے اور عظیم ہے یہ بیٹھ کھڑی ہے ادھر ہوئی ادھر ہوئی ادھر ہوئی دونوں باقی ہو ہاں جی کھے دار ہو شادی پہ شادی پہ شادی پہ آئے عظیم نہیں آرہا اس کوئی شرم پہ شرمہ گئے عظیم چلتے ہیں انہیں شادی پہ چلے آج جو ہم جی مہر جاہل میں پہنچ چکے ہیں چلتے ہیں اندر کی درو یہ ہے جی گوڈ خان مہر جاہل کافی بڑا ہے میں پہلی دفعہ ہوں بلال چلو آج جو اندر چلتے ہیں بلال آتا رہتا ہے یہ ہماری گاڑی ہے بڑے چشکیں ہیں جی اندر سے تو آگے دیکھتے ہیں ساری عوام بیٹھ چکے دی اندر تو ایسے لگ رہے ہیں اس ہی چاہ رہے ہیں بڑی ٹھنڈ ہے ادھر تو یہ دیکھیں میں نے بھی کچھ بھی نہیں لیچے پہنے ہوئے سردی لاکھے ہیں یہ عظیم بھی کام پر ہے اور مدرسل صاحب ادھر بیٹھے ہیں کافی ٹھنڈ ہے جی ادھر ہاں جس طرح صاحب ٹھنڈ تو نہیں ہے ٹھنڈ ہے وہ ایسی چاہ رہے ہیں یار ایسے لگ رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں نہیں بند ہے پھر بھی کافی ٹھنڈ ہے یہ سوک گر آنا شروع ہو گیا یہ مری ٹیبل پر پہنچ چکا ہے یہ جو ٹوپی والے آدمی نہیں بیٹھا اس کے میں سٹوری آپ کو باہر میں بتاؤں گا باہر میں بتاؤں گا باہر میں بتاؤں گا یہ کیمہ روٹی نہیں کھلی روٹی کھل کے بند ہو گیا ہے بلال صاحب کھانا کھالی ہے مزاگ ہے گھرڈ ہو گیا چلو پاوش آبا دیکھتے ہیں کیا چیز ہے چلو آجو چاہتے ہیں چاہتے ہیں دیکھیں دیکھیں دی یہ دیکھیں دی ناظرین یہ یہ دی باو صاحب بیٹھے ہیں یہاں کیا چاہتے ہیں بڑے پیسے پیسے گئے میں دیتا ہوں آتا ہوں چاہے شاہے پی کے پل دے تے ہیں دے تے ہیں سب ہی ہم پینے لگے کیشمیتی چاہے عظیم صاحب پی رہے ہیں اور ہم صاحب پی رہے ہیں چلو جی چلو جاننے دو یہ ہمارے ہمہ مسجد بھی پہنچچکیں اسلانے کمبی کیا لے بہتنو یہ مسجد پہنچکیں یہ سارے اسلام جم دے رہے ہیں کھانا شانا کھال یہ ریبہ رات ٹھکی ہیں کافی مذہر کا کھانا تھا مزہ آگئے پیٹ بالکل سل ہو چکے ابھی گاڑی شایدی دونتے ہیں چلتے ہیں گاڑ کی طرف پتہ نہیں کہ آپ گاڑی چلے گی عوام کھانا کھا کے باہر آج گری چلو یہ دیکھیں جی دبڑ کسور صحیح بان چکی ہے باس کے اندر یہ دیکھیں نہیں ساری روڈ خراب ہے ہم سوابے والے رستے سے آئی سے یہ ٹریور صاحب کا دماغ گھوم گیا ہے عجیب صاحب مسوموں کی طرح ہم در بیٹھے ہوئے ہم در بیٹھے ہوئے کہ پہنچیں گے سہید ہم در بیٹھے کو دیکھیں پی بیٹھے ہوئے ہم در بیٹھے ہوئے ہم در بیٹھے ہیں تو پہنچیں گے موسیقی 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 سارے حضور ہو چکیں ڈی اللہ اللہ کر کے پہنچ گئی ہیں آدھی آدھی میٹ پھاری چلو گھر کی طرف آجاو جس راستے سے آرئے سے نا اس راستے سے نہیں آئے بیچ میں یوٹا لے لیا تھا پاتا نہیں کون سے راستے سے آئے ہیں ہم آئے تھے ایک دفعہ دی پہنچ گئے ہیں تقریباً پچاس منٹ لگے ہیں پچاس منٹ لگے ہیں ایک گھنٹا ہے گھنٹا ہے گھنٹا جاتے واقس پچاس منٹ لگے تھے گھر کی طرف دیاں دی شادین جوائے خوب کی آپ نے مزاک ہے بات یاد کا بلا گئی پہ ختم کرتے ہیں میدہ آپ کو خفزاندہ ہے آپ کو ملتے ہیں ملاک ساتھ تابتہ کے لئے خدا حافظ ہے میں نے آپ کو سٹوری نہیں بتائی وہ خانہ نہیں تکہا رہے بائی سب جن کا میں نے آپ کو بتایاSc tpa اولیہ ریشنسائلت ہے میں وہ ساتھ میں نے جلدی جلدی ٹریوں اسے چاہیے میں دیکھتا ہی رہے گیا پہ پہ ساتھیں گا بھی ساتھیں گا وہ ساتھیں گے۔ انہوں نے ریشنسائلت بنیک پھر ساتھیں گے پہ پر اس کے ceen اس پر کے اندر رو ستا تھا چاول تھے جیسے انہوں نے پلیٹر ساری اپنی طرف پیر دیا جس طرف روز تھا میرے ایک مامو کا بیٹھا تھا سویب اس نے یہ کیا جیسے اٹھانے لگا اس نے پلیٹر کو ایسے گمائیا گول تھا میں نے پھر اس کو گمائیا گیا اس کے مو سے آگیا ہم ایسے لیے اس کو ملے ہی نہیں ہے وہ دیکھتے ہی رہا گیا جی بڑا ہی شکل پھر سیون آپ کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا جی وہ شکل ملا ہو گیا یہ سین تھا سارا ان کے ساتھ بیسے وہ بنتے تھے بڑے تیزے ہم نے بچونہ لگا لیا صحیح ان کو پہلے ہمیں نہیں گوھر کیا جب میں اٹھانے لگوں نے فورا نہیں اٹھا لیا پھر جی ہم نے تھوڑا شکل ملا کرنا چاہیے یادگار رہتی ہے تھوڑی بہتیوں کے ساتھ بھی ہم شکل ملا کرتے رہتے ہیں اکثر